موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلامباد سٹوڈیو سے آج اسلامباد کے اندر اسیو کی کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اسلامباد کے ہر کونے میں آپ کو اسیو سے متعلق معاملات نظر آتے ہیں یہ معاملات پوسٹرز کی صورت میں ہیں ویلکم بورڈز کی صورت میں ہیں ڈیکوریشن کی صورت میں ہیں لیکن ڈیکوریشنز اور پوسٹرز سے ہٹ کے یہ کانفرنس ایک بہت بڑا سفارتی ایونٹ بن گیا ہے جب آٹھ پرائم نیسٹرز ہندوستان کا فارن منیسٹر اور تمام تر ڈیلیگیٹس کو ملا کے نو سو لوگ اسلامباد کے اندر اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے ہیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں یہ کتنا بڑا ایونٹ ہے اس ایونٹ کے بقاعدہ آغاز کے حوالے سے ہم نے پرگرام کا پہلا سا ترتیب دیا ہے جو شریک گفتگو ہیں ان کا تعرف کروا دیتے ہیں سمیرہ خان جو صبح سے ریپورٹ کر رہی ہیں ہمیں وینیو سے جوائن کریں گی ہماری ریپورٹر اعزاز چودری صاحب سابق سیکرٹری خاجہ پاکستان کے ہائی کمیشنر اور امبیسٹر رہ چکے ہیں بہت سارے ممالک میں اور ان معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ اور ہمیں چندریگر سے انڈیا سے جوائن کر رہی ہیں جوتیم الہترہ وہ یہاں پر آنا چاہ رہی تھیں لیکن ان کا معاملہ یہ ہوا کہ شاید ویزا ان کا پروسس نہیں ہو پایا تو تینوں کا بہت شکریہ بات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کے اندر صرف ایسیو کانفرنس کے حوالے سے خبر نہیں بن رہی ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایک مبینہ زیادتی کا کیس ہے کسی طلبہ کا نام جس کا نام کسی کو پتا نہیں ہے جس کی شکل کا کسی کو پتا نہیں ہے جس کے رشتہ داروں کا کسی کو پتا نہیں ہے اس کے حوالے سے ایک ہیجان برپا ہے پنجاب جو پاکستان کی پاپولیشن کا آدھا حصہ ہے وہاں سے ایک خبر آئی اور سارے پاکستان میں ساری دنیا میں پھیل گئی طلبہ نے احتجاج کیا پولیس والے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کون ہے شخص وہ کون ہے بچی رشتہ دار اس بچی کے جن کا ناتا جوڑا جا رہا ہے اس قصے سے وہ ڈینائے کر رہے ہیں وہ واسطے دے رہے ہیں کہ خام خواب بچیوں کے نام نہ اچھا لیں لیکن احتجاج ہے کہ اس کا عبال جا نہیں رہا اس پر بھی ہم بات کریں گے اس کی پروگرام میں لیکن سٹارٹنگ ویڈ ایس سی او سمیٹ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ اگر اعزاز صاحب جوتی ہے آپ کو ملکم کرتے ہوئے اجازت دیں تو سمیرہ خان سے میں لیٹسٹ انفرمیشن لے رہا ہوں آج کی دن کی ہمیں جو ایکٹیوٹی ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا اور پھر ہم اسی سے اپنا باقی بحث مبایسہ بھی جوڑیں گے تو سمیرہ یہ بتائے گا کہ اگر آپ کو آج بتانا ہو کہ ابھی تک جو آپ نے دیکھا سنا اس کی بڑی خبریں کیا ہیں تو وہ کیا خبر ہوگی تین صاحب بہت شکریہ اور سب سے پہلے تو میں ایک بڑی خبر اگر آپ پوچھنا چاہیں تو میں کہوں گی کہ قریباً تین دہائیوں کے لگ بھگ ٹائم ہے بہت بڑا ایونٹ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے اور ایونٹ بھی کوئی عام ایونٹ نہیں ہے ایس سی او کا ہے شنگائے کوپریشن اورگنیزیشن جس کے جو بانی ممبران ہیں وروس اور چین جیسے اگر ممالک ہوں اور پھر اس میں بھارت کی شرکت ہو پاکستان کی شرکت ہو تو یقیناً ایٹ میکس اٹ اگریٹ پلیٹ فارم تو ڈسکس آل دی ریجنل کنیکٹیوٹی ایشوز تو ابھی تک صبح سے آج کا دن جو تھا وہ وقف تھا انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز اور سربراہانے حکومت کے اسلامباد پاکستان میں آمد کا نور خان ایئر بیس پر تمام تر جو وی آئی پی موومنٹ تھی وہ تھی اور اسلامباد میں کیونکہ تین روزہ چھٹیاں ہیں لوگوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ ان تین چھٹیوں میں گھروں پر رہنے کو ترجیح دیں تاکہ مہمان جو معزز مہمان ہیں ان کو فول پروف سیکیورٹی میں پہنچایا جائے تو سیکیورٹی کے انتظامات سے ہمیں اپنے فارن ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ بھی بہت خوش نظر آئے اور جو ان کے صحافی ساتھ تشریف لائے ہیں جیسے بھارتی صحافی یہاں صبح سے موجود تھے ہمارے ساتھ انہیں نے کافی خوشگوار مور میں بھی گپ شپ کی تو یہ کہ اس بڑی خبر یہ ہے کہ بڑے لیول پر ریپیزنٹیشن ہے پرائم منسٹر لیول کی ریپیزنٹیشن ہے اس ایسی او میں اور یقیناً یہ بہت خوشائند بات ہے پاکستان کے لیے کیونکہ سپیکیولیشن یہ تھی کہ ریسنٹ جو ٹیرر ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں یا نشانہ بنایا گیا ہے فورسز کو عام لوگوں کو اس کے بعد شاید بڑے دراؤ کیا جائے گا مگر خوشائند بات یہ ہے خوشکسمتی سے تمام تر جتنے سربراہانے حکومت نے آنے کے لیے کمیٹمنٹ دی تھی وہ تمام کے تمام آئے ہیں ایران کے نائب اول صدر جو ہیں ان کی آمد جو ہے وہ بھی متوقع ہے اور روسی وزیراعظم جو ہیں وہ بھی متوقع ہے ان کی آمد ابھی کچھ ہی دیر میں لیکن بینکوٹ ہے ظاہر ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف اس بینکوٹ میں جو ہیں وہ اس کے مزبان ہے اور وہاں پر جو اصل گپ شپ ہے کیپٹل کی وہ وہاں بینکوٹ میں چل رہی ہے کیونکہ وہاں پر سب کا مصافہ سب کی ایک دوسرے سے الیک سالیک بات چیت صحافیوں کو انوائٹ کیا ہے آپ لوگ جا رہے ہیں وہاں پر نمہندگان میڈیا کے یا نہیں نہیں تلی صاحب ہم اس وقت پاک چائنا فرنڈشپ سنٹر سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور تمام تر جتنے ملکی غیر ملکی صحافی ہیں وہ اس وقت یہاں موجود ہیں اشائیے میں آپ انوائٹڈ نہیں ہیں اشائیے میں آپ انوائٹڈ نہیں ہیں نہیں ہم انوائٹڈ نہیں ہیں کیونکہ وہاں تمام تصرف رہان حکومت جو ہیں وہ وزیراعظم کے ساتھ ایک ہی ٹیبل یہ دیکھیں صحافیوں کے جوتی can relate to that edited tribune بھی ہیں بڑی سیزن جنرلسٹ ہیں عزاز صاحب نے بھی صحافت کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے from the other end of it تو ہمیں بہت خواہش ہوتی ہے کہ ہم ہر اس جگہ کی اوپر قریب سے جا کے سنیں دیکھیں جانچیں بھانپیں جہاں پر یہ لوگ موجود ہوتے تو I was kind of curious کہ وہاں پہ ہے یہ نہیں ہے عزاز صاحب آپ کی اجازت سے میں جوتی سے پہلے ذرا perspective لینا چاہوں گا جوتی جہاں پر آپ موجود ہیں I wish you were here sorry your visa could not be processed in time یہ بتائیے گا کہ آپ کو وہاں سے یہ summit اور اس کی جو گہمہ گہمی ہے وہ پاکستان میں تو بہت محسوس ہم کر رہے ہیں آپ کو وہاں سے بیٹھ کے یہ summit کیسا لگتا ہے دیکھیں summit کی جو stories ہیں وہ ہمارے اخباروں کے front pages پہ ضرور چھپ رہی ہیں لیکن میں یہ بھی کہوں گی اور بہت ساری journalistوں کو ویزا بھی دیا گیا ہے تلت ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو نہیں دیا گیا ویزا اور بہت سالوں کے بعد جو ہیں انڈین journalist پاکستان آ رہے ہیں اور کاش میں بھی اس میں شامل ہوتی اس delegation میں لیکن چلیے اگلی دفعہ لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کیونکہ بھارت کے جو foreign minister ہیں مسٹر جیشنکر انہوں نے بھی یہ کہا ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی شاید جب بلاول بھٹو foreign minister تھے آپ کو یاد ہوگا گوہ میں دو سال پہلے جب اسی شانگھائی کوپریشن اورگنیزیشن کی میٹنگ ہوئی تھی تب بھی کوئی بائی لیٹرال باتچیت نہیں ہوئی تھی تو اس کو لے کر اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بالکل ایک یہ ملٹی لیٹرال فارمات ہے اور اس میں ہم کوئی بائی لیٹرال باتچیت نہیں کریں گے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو دیکھئے پوری دنیا جو ہے اتنا آگے بڑھ رہی ہے اور ہم ہی بھارت پاکستان کے لوگ ہماری جو عوام ہے ہم ایک دوسرے سے اور بھی دور ہوتے جانے ہیں جبکہ ہم کو مجھے رکھتا ہے کہ قریب ہونا چاہیے میں یہ بھی نہیں کہتی کہ ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی پیار محبت جپی شپی ہو لیکن we should be normal countries جو ہم نہیں ہیں میں آپ سے اتفاق کروں گا ہم نے تو ہمیشہ یہ معنی ہے جو تک اتا کلامی ہم نے تو ہمیشہ یہ معنی ہے کہ اگر آپ نے دشمنی بھی کرنی ہے تو دشمنی کی بھی تہذیب ہے لڑائی بھی کرنی ہے تو لڑائی کی بھی تہذیب ہے اور یہ کوئی ذاتی لڑائی تو ہے نہیں ممالک کے درمین ٹینشن چلتی ہے لیکن ٹینشن کے برابر میں دروازے کھڑکیاں کھلے رکھتے ہیں وہاں سے باتچیت بھی بڑی چلتی ہے اور انڈیا چائنہ ایک ایک اگزیمپل ہے چائنہ امریکہ ایک اگزیمپل ہے تو ہمیشہ سیکھنا چاہیے لیکن you make a very important point let me go to azad صاحب on this azad صاحب آپ یہ بتائیے گا آپ نے یہ تمام معاملات کو قریب سے دیکھا you have had a ringside view of many of these summits تو جوتی کی بات کو اٹھاتے ہوئے پاکستان بھارت کے ذاویے سے بہت سرے جگہوں پر بائی لیٹرل ہو رہا ہے پاکستان اور دوسرے ممالک کا چین بیگ ایک ایس ان پوائنٹ رشن فارم پرائم نیسٹر بیگ ایک ایس ان پوائنٹ تو یہ ہم کتنی دیر تک مؤخر کر پائیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی منہ منہ جو ہے نا steps لیے جا سکتے ہیں کہ اب وہ یہاں پر آگئے ہیں انہوں نے absence کے ذریعے اپنی ناراضگی ناخشگواری کا اظہار نہیں کیا he is here now so آپ کو لگتا ہے کہ this can perhaps create a little base for building bilateralism or reviving bilateralism within India میرا خیال میں یہ تو بڑا اچھا انہوں نے کیا کہ وہ تو شریف لائے اگر وہ نہ لاتے تو پہلے ہی دوریاں ہیں اور زیادہ گہری ہو جاتی لیکن اس لحاظ سے تو یہ ایک خوش آئند قدم ہے کہ وہ آئے لیکن وہ پہلے سے آنے سے پہلے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ میں ملٹی لیٹر میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں وہاں پہ بائی لیٹر میٹنگ نہیں ہوگی کیونکہ ان کی حکومت کی اس وقت یہ پالیسی یہی ہے بھارت سرکار کی یہی پالیسی ہے کہ پاکستان سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا یہ دوزار سولہ سے چل رہا ہے کہ کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوگا تو ابھی پالیسی وہی چل رہی ہے لیکن میں زندگی بھر یہ دیکھا ہے کہ ایسے مواقعوں پر سب سے زیادہ کارامت جو کام ہوتا ہے وہ ہاشیے پہ یعنی سائیڈ لائنز پہ میٹنگز ہوتی ہیں تو ہو جاتی تو بہت ہی اچھا ہوتا اگر یہ ذرا سا بھی سگنل دیتے ہے کہ ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے بہت ہو گیا ہم نے بھی بہت سفر کیا ہندوستان نے بھی افغانستان میں بھی یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے اور پاکستان تو شاید تیار ہے لیکن ابھی مجھے لگتا نہیں کہ بھارت سرکار ابھی تیار ہے سبیرہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ کس نے کس کو ریسیف کیا تو میں لسٹ دیکھ رہا تھا اور وہ لسٹ آپ نے ہی پروائیڈ کی تو ہندوستان کے فورن منسٹر کو فورن آفس کے ڈی جی ساؤتھ ایشیاں جنہوں نے ریسیف کیا ہے کس نے ریسیف کیا ہے جی بالکل بھارت کی جو وزیر خارجہ ہیں سبرمنیم جیش شنکر جب وہ تشریف لائے ہیں تقریباً ساڑھے تین بجے کی قریب شام میں تو ان کو نور خان ایر بیس پر وزارت خارجہ کے ڈیریکٹر جنرل برائے جنوبی ایشیای امور ہیں الیاس محمود نظامی انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا ہے ہم گلیڈ کہ آپ نے سوال پوچھا کیونکہ اس کے بعد سے مسلسل حتیٰ کہ میرے رشتہ داروں میں سے بھی جنہوں نے وہ ویجولز دیکھے انہوں نے بھی کال کر کے پوچھا ہے میسج کر کے پوچھا کہ ان کو وزیر آزم نے کیوں نہیں ریسیف کیا یا وزیر خارجہ نے کیوں نہیں کیا تو آپ کے پروگرام کے توسط سے تھوڑا سا ڈیپلومیٹک چیزیں شاید بتانے کی کوشش کریں گے کہ جب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی گزشتہ برس ہم ان کے ساتھ ہی بھارت گئے تھے تو ادھر بھی ریسپروسٹی میں یہی تھا جب انہوں نے اعلان کیا تو ان کو بھی وہاں کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کے حکام نے ریسیف کیا تھا جو کنسرنڈ ایک ڈیسک کے لوگ ہوتے ہیں جو جنوبی ایشیای امور دیکھتے ہیں ان کو انہوں نے ریسیف کیا تھا یہاں کلیر کرتے چلیں کہ جس جس ملک کے وزیر آزم تشریف لائے ان کو وفاقی وزراء نے اکارڈنگ ٹو ڈیپلوماتک ایس او پیز یا پروٹوکول کے ان کو اسی حساب سے کیابنٹ کے میمبرز نے ریسیف کیا جو سی کے پاس دو سوال لے جانے دیجئے ایک اعزاز صاحب نے ذکر کیا جو ہوتی ہے کہ ہاشیے کے اوپر ملاقاتیں جو ہیں غیر رسمی ملاقاتیں جو ہیں غیر رسمی انگیجمنٹ جو ہے اس سے آپ پرانے جو مددے ہیں اور جو آپ سمجھے کولڈ وار والی سیچویشن اس کو آپ فریز کر سکتے ہیں ایک تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعتاً ڈیڑھ سوا دو دن کے اندر یا پونے دو دن کے اندر ہاشیے پر کوئی ایسی بات چیت ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ڈیکلیڈ پولیسی کے ہوتے ہوئے ہم نے بیکڈور ڈپلومیسی بھی دیکھی ہے اور وہ پھر بعد میں جا کے پتا چلتا ہے چار سال کے بعد کہ بھئیہ کون کس سے مل رہا تھا دبائی میں کیا میٹنگز ہو رہی تھی کہاں پہ کیا میٹنگز ہو رہی تھی لیکن فیلہ ڈیکلیڈ پولیسی تو بڑی سٹف ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بائی لیٹرل نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ڈی جی ساؤتھ ہیشہی جا کے ریسیب کرے گا دیکھیں یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کوئی فرق نہیں پڑتا ڈی جی ساؤتھ ہیشہی جائے یا ٹھیک ہے اگر پرائی منیسٹر جائے آپ کا تو خیر وہ تو بہت بڑی بات ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں میں اور آپ ہم ایک دوسرے کو بیس پچیس سالوں سے جانتے ہیں ہمارے بال بھی سارے سفید ہو گئے ہیں سوال یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے میں صرف یہ کہوں گی کہ سپوز سمبڈی شوڈ بریٹ دلوگ جائے اب بھارت بھی کر رہا ہے تو کیا پاکستان کر سکتا ہے کی نہیں کر سکتا آپ کو یاد ہوگا چودہ میں دوہزار چودہ میں جب پرائی منیسٹر موڈی پہلی دفعہ چنکے آئے تھے تو پرائی منیسٹر نواز شریف اس وقت ہندوستان آئے تھے بہت ہمت کر کے کیونکہ آپ کے ہیانا اس وقت جو آپ کی ڈومیٹسٹک پولٹکس تھی اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو نہیں جانا چاہیے پٹ ہی میڈ اکاریجیس موڈ اور انہیں نے کہا نہیں یہ ہمارے پروسی ہیں اور جانا چاہیے similarly جب پرائی منیسٹر موڈی نواز شریف کی گرانڈ ڈاٹر ان کی جو ہے پوٹی کی شادی پہ آئے تھے اب دیکھیں this is what constitutes neighborhood relations کہ میں آپ کے گھر جاؤں آپ ہمارے گھر آئیں اب میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے مارچ میں تلت اس جس میں آپ کو آنا ہے کیا آپ کو ویزا ملے گا مجھے نہیں پتا تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر پرائی منیسٹر نواز شہباز شریف دیوالی آنے والی اکتیس تاریخ کو اکتیس اکتوبر کو کیا وہ فون اٹھا کے کہہ سکتے ہیں پرائی منیسٹر موڈی میں آپ کے گھر آ رہا ہوں دیوالی کے دن اور لاہور کی مٹھائی جو سب سے مشہور دکان ہے مٹھائی کہ میں آپ کے ہاں آ رہا ہوں مٹھائی لے کے تو کیا یہ کچھ out of the box type کچھ اس طریقے کا کچھ ہو سکتا ہے کی نہیں پس میں یہی آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی اور بائی دوئے یہ میرا original suggestion نہیں ہے جو ہم اس جی 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 میں بلکہ یہ کہنے لگا جملہ اچکنے لگا تھا بیچ میں کہ یہ جو بال سفید کے آپ نے بات کی ایک تو میرے دل میں جا کے لگی بہت زور سے دوسرا یہ دوسرا یہ کہ یہ یہ بال سفید ہم نے یہ سن سن کے بھی کیے ہیں کہ out of the box out of the box out of the box doesn't arrive the box doesn't even open let me go تو عزاز چوزری صاحب عزاز صاحب یہ جو ہے یہ big ticket initiative کی بات کر رہی ہیں اور ماضی میں ہم نے دیکھا big ticket initiative لیے گئے ذرا دونوں ممالک کی صورتحال کے پیش نظر آپ بتائیے گا کہ کہاں پر گنجائش سے زیادہ ہے initiative اس قسم کا لینے کی کیونکہ ضرورت تو ہے دونوں طرف ضرورت ہے وہ تو ہم نے acknowledge کر لیا گنجائش کہاں پر ہے میرے خیال میں ایک authorized back channel ہونا چاہیے جس کا پہلے پتہ ہو جس طرح ڈاکٹر منمہون سنگھ اور اس وقت پرویز مشرر تھے ایک چل رہا تھا اس سے بہت سارے ایسے جو الجاؤ ہیں ان کو سلجھایا جا سکتا ہے اب تو اس وقت ایک position لے رکھی ہے سرکار پاکستان نے کہ بھئی کشمیر کے مسئلے کو آپ یعنی الجھا رہے ہیں اس کو سلجھائیں اور ٹھیک طرح سے چلیں آگے اور ایک بھارت نے لے رکھی ہے کہ نہیں جی آپ دہشتگردی جس کو یہ آٹک بات کہتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں جب تک ختم نہیں ہوگا اب یا تو یہ کریں کہ یہ دونوں اسی سے شروعات کر لیں لیکن معاملہ تو خراب ہوتا جا رہا ہے نہ صرف یہ ہے کہ جب آپ کی باتچیت بند ہو جاتی ہے اور بھی کئی محاذ کھل جاتے ہیں جس طرح ابھی آج کل انڈس وارٹس ٹریٹی کا محاذ کھل گیا ہے اس میں بھی ہندوستان نے نوٹس دیا ہے کہ بھئی یہ تو ہم ٹریٹی کو ریویو کریں ریوائز کریں نیا بنائیں ورنہ یہ جو ہے وہ شاید یک طرفہ طور پر شاید کچھ وہ قدم اٹھا لیں تو معاملات بگاڑ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں میں جیوتی صاحبہ کی بات کو ایک لحاظ سے کی تاہید کرتا ہوں کہ کسی نے تو انیشیٹیو لینا ہے اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے دوزار چودہ کا ذکر کیا جب نواز شریف کہ لاہور کے وزٹ میں منتج ہوا دس دسمبر پنچیس دسمبر کو بدقسمتی سے اس کے بعد جیسے ہی وہ پتھان کورٹ کا ٹیرس اٹیک ہوا ہندوستان میں ایک یہ میرے دیکھا ہے رواج رہا ہے کہ جیسے ہی ہوتا ہے وہ فوراں پاکستان کے الزام لگا کے باتچیت روک دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیشتگردی دونوں ملکوں کا ایک مشترکہ دشمن ہے اس لئے باتچیت کو ختم نہیں کرنا چاہیے باتچیت جاری رکھنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ جو عمل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان ان کا مقصد آپ حل کر دیتے ہیں جیسی باتچیت روک دیتے ہیں میرے خیال میں عوامی سطح کے اوپر رابطے بہتر ہونے چاہیے تجارت ایک بہت بڑا پیس بلڈر ہے ہم وہ پورا ہلے انیشیٹیو کی ضرورت ہے اس کو بھی ہم نے بالکل ایک نولیج کر لیا اور یہ بھی دونوں طرف سے ہم نے مان لیا کہ اس کا بغیر چارہ بھی نہیں ہے اور جوتی نے لفظ سے استعمال کیا ہے کہ دنیا میں جو ابنورمل ترین ہمسائے ہیں ہم ان میں سے آتے ہیں کوئی بہت بڑا کمپلیمنٹ نہیں ہے دونوں ممالک کی قیادت کے حوالے سے اور عوام کی بھی بات آپ نے بالکل ٹھیک کی اچھا اندہ میری ویل سمیرہ آپ سے اور آپ کا خیال ہے کہ اگر آپ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے سیل فی لیتی ہیں تو نظر نہیں آتا ہے کیمرے پہ وہ نظر آتا ہے کیمرے کے اوپر اگر آپ سیل فی لے رہی تھے بہت ہے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کیونکہ ایسیو کے اندر جتنے ممالک موجود ہیں اس میں سے سب سرہ سٹیک پیس میں اگر ہم اپنے زاویے سے دیکھیں تو پاکستان اور ہندوستان کا ہے کیونکہ باقی سارے ممالک کی اورینٹیشن اور ہے ہم نے ادھر ہی رہنا ہے ہمارا بہت لمبا بارڈر ہے بڑی لمبی تاریخ ہے تو آپ کو کہیں پہ کوئی ایسی شنید ملی کوئی چھوٹی موٹی خبر کوئی چھوٹا سا ٹکڑا جس سے پتا چلے جی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی فالو اپ بھی ہو بائی لیٹرل محاصل پر سمیرہ مجھے تلی صاحب بہت شکریہ اور آپ کے پروگرام میں سیلفی لیتے ہوئے واقعی اعزاز ثابت ہوتا ہے کیونکہ ریڈ لائن میں آنا بھی ایک اعزاز کی بات ہے گوڈ کم بیک اچھا آپ نے اس کو منور کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے آپ نے اس ایجنڈا کو فردر بائی لیٹرلی اگر میں غالباً صحیح سن پائی ہوں آپ کی بات تو شاید آپ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان سننے کے لیے کہ ہم یہاں سے ٹیک آوے کیا کر سکتے ہیں بائی لیٹرل افیرز کے لیے تو جہاں تک آپ نے بھی خود بھی آپ کے باقی جو پروگرام کے دوسرے آنریبل پینلسٹ ہیں انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ سیکیورٹی ایشوز اور کشمیر کا ایشو یہ دو ایشوز ایسے ہیں جو ڈیڈ لاغ کا بائیس بنتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں مگر اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ایمبٹ بہت بڑا ہے ہم ریجنل کنیکٹیوٹی پہ بات کر سکتے ہیں ٹریٹ پہ بات کر سکتے ہیں صحت ایک ایسا معاملہ ہے پرسنلی اگر مجھ سے پوچھا جائے تو پاکستان اور بھارت کے درمیان اس میں کوپریشن ابھی بھی موجود ہے گو کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان میں جو صفارتی سطح پر صفارتی عملہ ہے وہ ڈاؤن گریڈڈ ہے دونوں ممالک میں شاڈی افیرز موجود ہیں ہائی کمیشنز کے اندر نازم الامور تک کی سرگرمی ہوتی ہے مگر یہ دیکھیں کہ جو عدویات ہے اس معاملے میں پاکستان بھارت کا کوپریشن ابھی بھی ہے تجارت نہ ہونے کے برابر ہے مگر اگر یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں انوائرمنٹ پہ آپ دیکھیں دلی میں جو حالات ہوتے ہیں سموک کی وجہ سے وہی حالات لاہور میں ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے اس حوالے سے میں نے پنجاب کی وزیرعالہ کبھی شاید کچھ سٹیٹمنٹ سنا تھا کہ انوائرمنٹ میں پاکستان اور بھارت شروعات اٹلیس کر سکتے ہیں کوپریشن کی تو جو اس کا ایمبیٹ ہے اس کے پاس تو بہت راہیں ہیں مگر بات یہ ہے کہ اس کو شروع کون کرے گا میرا خیال ہے کہ ابھی پہل کرنے والی بات ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کس نے باننی اسیو کے ذریعے تو شاید میرا خیال معاملہ ابھی تک وہیں اٹکا ہوتا ہے آخر میں جوتی we have like 40 seconds تو آپ نے ذکر کیا آپ نے مٹھائی کا تو نرندر موڈی صاحب کاجو کی برفی لے کے لاہور کیوں نہیں آجاتے تو برفی تو وہاں بھی بڑی اچھی بنتی ہے تو کیا you think he has the space to do this نہیں دیکھیں تلت space والی بات تو میں نے خیال آپ کے ہاں یہ سوال تو آپ کو اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے کیونکہ space تو آپ کے ہاں نہیں ہوتی تو space والی جو بات ہوتی ہے دیکھیں I mean I don't want to be sort of you know no no be whatever you want to be بالکل کریں put it out on the table put it out on what I'm saying is no no I know I can be whatever no no بالکل بالکل تو وہ Hindustan کی طرف سے نہیں ہوگا پاکستان I know I can be whatever I want to be which is I'm here talking to you haan دیکھیں میں یہ کہہ رہے ہوں کہ ایک جو دیکھیں آتنکھواد یا جو بھی آپ اس کو کہنے دہشت کردی جو بھی اس کا جو بھی نام اس کو آپ دے دے یہ ہو تو رہا ہے اور دوسری طرف جیسے اعتزاز آپ نے کہا کہ 2021 میں لائن اف کنٹرول پہ جو جب وہ اس کا جو پیس جو ہے اس کو رینیو کیا گیا تھا وہ بھی ہوا تھا تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بھارت پاکستان کے جو لیڈرز ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں یا ان کو یہ نہیں پتا کہ کہ اس باتوں پہ باتیں کرنی ہیں اب جب جہاں پہ ٹریڈ کی بات ہے جب امران خان پرائیمرس سے تھے اس وقت بھی آپ کے کیابنٹ میں جو بائی لائٹرل ٹریڈ والی بات ہے وہ پاس ہو گئی تھی پھر جب وہ امران خان کے پاس آئی وہاں پہ نہیں پاس ہوئی اب یہ جو دکتیں ہیں ہم سب کے ساتھ کوئی کچھ پرسنل کچھ بائی لائٹرل اس کو اب آپ ہم لوگ اس کو ریزولف کرتے کرتے جو ہے اب دس سال تو بیٹھ گئے ہیں اب اور کتنے سالوں کی کا لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جوتی صاحبہ کہ معاملات صرف آتقبادیوں کے ہی نہیں ہیں اب تو کینیڈا کے وزیر آزم نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کی حکومت سے منسلک جو گروپس ہیں وہ ان کی سرزمین پر اساسینیشنز کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ گنگا دونوں طرف بہہ رہی ہے یہ گنگا دونوں طرف بہہ رہی ہے کینیڈا والی پہ ہمیں ایک الگ ایک الگ شو کرنا چاہیے ہم کو کینیڈا پہ میں تو بلکل بڑی دلچسپی ہے کینیڈا کیوں پر شو کرنے میں but thank you very much all three of you for a wonderful debate for being with us ناظرین ہمارا program جاری ہے stay tuned for that آئے ناظرین اب سوشل میڈیا پر مچنے والے حجان کی بات کرتے ہیں میں پچھلے چوبیس چھتیس گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک مبینہ زیادتی کے کیس کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور اس میں کالج کی بچی کا ذکر ہے بچی کا نام کسی کو پتہ نہیں ہے اس کا خاندان کا کسی کو پتہ نہیں ہے مختلف حوالوں سے اشارے کنائیوں سے باتیں کی جا رہی ہیں طلبہ احتجاج کر رہے ہیں ہر طرف خبریں بن رہی ہیں میڈیا کیو پر باکستان طریق انصاف وکہ جو ٹرولز ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ اس کی اوپر تو پردہ ڈالا جا رہا ہے اس کو سیاسی انگل دیا جا رہا ہے اس معاملے کی تیہا تک پہنچتے ہیں تمام زاویوں سے بھی اس کی اوپر بات کرتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں عظمہ بخاری صاحبہ وزیر اطلاعات و نشیات پنجاب ان کا شکریہ جانگیر خان صاحب ہمارے اپنے نمائندہ نیوز سما کے جو ہمیں بریف کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی خبریں کیا ہیں اور پروگرام کے بالکل آخر میں ہم اے ایس پی صاحبہ سے بھی بات کریں گے لیکن سٹارٹنگ ویڈیو عظمہ صاحبہ اب ہم درہ فیکٹس کی بات کر لیتے ہیں آپ چونکہ خود فیک نیوز اور ٹرولنگ اور جو دو نمبر میٹیریل ہے اس کی وکٹم ہیں آپ کا کیس ازالت میں چل رہا ہے تو لہذا یہ فیکٹس جو ہے نا ہمیں سیدھر طریقے سے بتانے ہیں نمبر ایک سوال میں رہی ہے آپ سے کیا ایسا کوئی کیس ہوا یا نہیں ہوا بہت شکریہ طلق صاحب ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو یہ سوشل میڈیا کی پوست تک یہ واقعہ ہوا ہے لیکن گراؤنڈ پر کسی طرح پر کسی شواہد کے انتیجے میں کسی طرح بھی کوئی واقعہ جو ہے نہ کسی ہسپتال میں ریپورٹ ہوا ہے کسی بچی نے سامنے آ کر یا اس کے پیرنس نے جو ہے وہ کسی بھی طرح اس کو ریپورٹ کیا ہے بچیوں کو یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس واقعے کے اوپر اگر بچی کوئی متاثرہ ہوتی تو اس کی ایڈنٹی کو مکمل طور پر سیغہ میں راز میں رکھ کر بھی اس پر پروسیڈ کیا جا سکتا تھا لیکن پروپلم یہ ہے کہ اگر والدین جو ہے وہ خود رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان چھوڑ دیں ہمارے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں میری بچی جو ہے بلا تعمل آپ یہ فرما رہی ہیں کہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہ ریپورٹ ہوا ہے نہ اس کے شواہد ریکارڈ کیے گئے ہیں نہ کسی طرف سے کسی رشتہ دار کی طرف سے کوئی اس کی ایف آئی آر ہے نہ وکٹم آویریبل ہے تو یہ تو سمری ہوگی اچھا آپ یہ بتائیے گا دوسرا بڑا بنیادی سا سوال ہے وضاحت کے لیے کہ جن کا نام لیا جا رہا ہے اشارے کنائیوں سے کہ وہ بچی ہے وہ بچی ہے ان کے کسی رشتہ دار نے اس قسم کے کسی واقعے کی بھنک بھی ڈالی ہے آپ کے کان میں یا کہیں پر کہا جی کہ کچھ ہوا ہے لیکن ہم ریپورٹ نہیں کرنا چاہتے یا وہ تمام لوگ اس کو ڈینائے کر رہے ہیں ایک بچی کا نام استعمال ہوا اس نام کی تین بچیاں وہ ہم نے ٹریس کی اور ان تینوں بچیوں کے جو والدین ہیں جتنیوں بچیاں ہیں ان سے رابطہ کیا گیا ان تینوں میں سے اس نام کی ایک ہی بچی آئی سی او میں داخل ہے جس کے والدین جو ہے اب ویڈیو بیان بھی اپنا جاری ہم یہ کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن اس والد کو جو ہے وہ بھی سامنے آنا پڑا اور آ کے کہنا پڑا کہ اس کی بچی کے ساتھ جو ہے وہ سیڈیوں سے گرنے سے ایک واقعہ ہوا ہے اور بقاعدہ اس کی میڈیکیشن موجود ہے اور وہ وہی میڈیکیشن ہے جو کسی کو کسی چوٹ کے بعد دی جاتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ اس ریپ کے واقعے کے اندر ایک وکٹم کا جس کا میڈیکل ہونا ہے جس بچی کا سامنے آنا ضروری ہے سٹیک کیا کرے کہ اگر ان کے والدین جو ہے وہ بقاعدہ ڈاکومنٹیشن سے ساتھ دکھا رہے ہیں وہ بچی سامنے یہ انفورچنیٹ ہے یہ بہت انفورچنیٹ ہے کہ جب آپ آپ جب معصوم بچیوں اور بچوں اور ان کے والدین اور ان کے رشتہ داروں کو اس پوزیشن پہ لے آتے ہیں کہ باوجود کچھ نہ ہونے کے وہ وضاعتیں دیتے پھر رہے ہیں جانگیر خان صاحب آپ نے عظمہ صاحبہ کی بات سنی ویورز میں سے بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت وقت کی نمائندہ ہیں وہ تو ظاہر ہے یہی پوائنٹ ویو دیں گی آپ کیونکہ سٹوری کو بہت قریب سے فالو کر رہے ہیں میں ذرا آپ کا ویو بھی اس کے اوپر لینا چاہوں گا کہ جو عظمہ صاحبہ نے فرمایا وہ اور جو آپ کے اپنی معلومات ہیں ان میں کہیں پر آپ کو عدم مطابقت نظر آتی ہے کچھ ایسے سوال ہیں جن کا جواب آپ کے پاس بھی نہیں ہے گو ایڈ جی بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم طلعت صاحب گیارہ اکتوبر کو سوشل میڈیا پر طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کا یہ غیر مصدقہ واقعہ سب سے پہلے ریپورٹ ہونا شروع ہوا کچھ ایسی پوسٹ جو ہے وہ انساگرام پر اور ٹک ٹک پر سامنے آئے جن میں یہ الزام آئے کیا گیا کہ کالیج کے بیسمنٹ میں لے جا کر سیکیورٹی گارڈ نے طالبہ کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا ہے جس کے بعد گزشتہ روز ایک بڑی دادار نے کیمپس پر دھاوا بولا توڑ پورٹ کی جلاو گھراو کیا سی سی ٹی وی کیمرہ کو نقصان پہنچایا گیا اور اس کے بعد پھر پولیس نے پریس کانفرنس بھی کی لیکن ابھی تک کوئی ایسا فیزیکل ایویڈنس کیا ڈیجیٹل ایویڈنس کو پولیس کو نہیں مل سکا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ واقعی طالبہ کو مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے نہ ہی کوئی وکتم ابھی تک سامنے آیا ہے گزشتہ روز جب طالبہ کی جانب سے بڑا پرتشدد احتجاج کیا جارہا تھا تو اس وقت ذاتی طور پر بھی ہم نے بہت سے طالبہ سے یہ پوچھنے کی چوشش کی کہ کوئی طالب علم ایجسا ہو کوئی خاتوکو لڑکی جو ہے وہ طالبہ ایسی ہو جو اس کا مبینہ وکتم کی جو ہے وہ کلاس میٹ ہو اس کی کلوز فرنڈ ہو جو کہ اس کا نام بھی بتا سکے تو کوئی بھی طالب علم جو اس احتجاج میں شریعت تھا شامل تھا اس لڑکی کا نام بتانے سے کاسر تھا پھر فائنلی ایک نام جو ہے وہ سامنے آیا جس پر پولیس نے کالیج کا ریکارڈ چیک کیا تو تین طالبات جو ہے وہ اس نام کی سامنے آئیں جن میں سے دو جو ہے وہ روٹین میں اپنے کالیج میں ان کی اٹینڈرز تھی جبکہ ایک طالبہ جو ہے وہ ایپسنٹ تھی اور اس کے والد کا یہ کلیم ہے کہ اس بچی کو سیڑھیوں سے گر کر چوٹ لگی جس پر اس کو اسبطال منتقل کیا گیا لیکن سیڑھیوں سے گرنے کا یہ واقع ہے اس کے والد کے مطابق سوشل میڈیا پر چلنے والی اس کیمپین سے بھی کچھ دن پہلے کا ہے عظمت صاحبہ اگر میں آپ کے پاس آؤں میرا جو کور سوال ہے وہ یہ ہے تو پھر اس حیجان کو کیا چیز ایکسپلین کرتی ہے کہ اس کے اندر طلبہ بھی انوالو ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کو پر خبریں بن رہی ہیں اس صفت کے یا اس وصف کے وصف تخیر اس کو نہیں کہنا چاہے یہ وہ جو ہماری ایک جبلت ہے اس سے ہٹ کے جس کا آپ نے ذکر پہلے کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ لائسنس ہے کہ ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کریں یہ بہت غیر معمولی ہے جس طریقے سے حیجان بڑپا کیا گیا دیکھئے طلبہ صاحب یہ جب طریقے فساد جو ہے جب اس کا اسلامباد جانا ان کو نامنکن نظر آ رہا تھا تو بقاعدہ یہ پلاننگ اور یہ طریقے سے ہوا کہ اب یہ لاہور کے اندر تماشا لگایا جائے اور ہم نے بائی دوئے میں آپ کو یہ خبر ضرور بریک کرنا چاہتی کہ اس کے اوپر ہم فائی اے سائیور کرائم سے جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں جن لوگوں نے یہ انیشیئٹ کیا ہے جن لوگوں نے آپ کو اور خدا نخص افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بچی مار بھی دی انہوں نے ایک بچی جو ہے جو پروٹیسٹ میں شامل تھی وہ بے ہوش ہوئی گرمی سے دھکے لگنے سے اس کی ایک فٹیج آئی بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے کے اور انہوں نے کہا یہ ہے وہ بچی یہ ہے اس کی شکل اور وہ مر گئی ہے آپ اندادہ لگائیں اس بچی کو فرسٹ ایڈ ملی اور وہ اپنے گھر چلی گئے یہ آلم ہے دس انفرمیشن کا اور آج بقاعدہ کل بھی بہت سارے اور سکولوں جگہوں سے جو ہے وہ بچے کٹھے کیے گئے جو ایک پولٹیکل پارٹی کو شاید مائنسٹ رکھتے ہیں ان کو وہاں پلانٹ کیا گیا کہ آپ سب وہاں پہنچیں اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یلغار تو مجاہدین تو نکل ہی آئے تھے اور اس کے بعد آج بھی چیرنگ روس کے اوپر یا وہ جو ہے وہ وہاں موجود تھے اور آپ کو پتا وہاں نارے کیا لگ رہے ہیں ہم لے کے رہیں گے آزادی مجھے بتائیں اس پورے کیس میں آزادی کی سر لینی ہے انہوں نے آزادی کا مطلب کیا ہے یہ ٹوٹل ایک پولٹیکلی موٹیویٹڈ ایک آہ گھتیا کیمپین ہے جس میں ایک بچی کو ایک محسوس بچی کو اس کا نام اس کے گھر والوں کی عزت جو ہیں وہ یوز کی جاری ہے اس کو بدنام کیا جارہا ہے اور اپنے گندے اور دنونے جو آہ وہ آہ مقاصد ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایک پی ٹی آئی کی ایک رینوما ہے ان کی بہن جو ہیں وہ لہور میں ایک ٹیچر ہے کہیں پر وہ اس کے اندر بہت پارٹن پارسل ہے تو انشاءاللہ تعالی بہت چیزوں کے نزدیک ہم پہنچے ہیں آپ کی طرف سے بڑا بڑے واضح انداز سے بتایا گیا کہ اس کا سیاک و سباہ میرے ریپورٹر نے بھی اس کو انڈورس کیا اب دونوں کا بہت شکریہ ناظرین ہم ابھی اس کا ایک حصہ اور جاری کریں گے جب ہم پولیس کا ورجن اس کے اندر لے کے آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اصل واقعہ ہے کیا اندر عزتیں بھی اچھالی جا رہی ہیں پولیس کا ایس کیو پر کیا موقف ہے شہربانو نقوی صاحبہ اے ایس پی ہیں اس معاملے کو ڈیل کریں میں نے ان کی ویڈیو بھی دیکھی جنہوں نے جاری کی بیان شہربانو صاحبہ اسلام علیکم اسلام علیکم صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے عزمہ صاحبہ سے بات کر لی ریپورٹر سے بات کر لی ان کے پاس تو کوئی شواہد نہیں ہے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کچھ ہوا نہیں ہے تو ایک گارڈ ہے اس سے آپ پھر کیا انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس کا کیا جواب ہے اچھا مسانفرمیشن جب پھیلتی ہے تو اس کے نورا اس سپیٹ سے پھیلتی ہے کہ law and order situations بھی بن جاتی ہیں جس طرح کہ ہم نے مناظر کل دیکھ کے ویسے بھی سامنے آ جاتے ہیں تو اگر پولیس گارڈ کو اپنی custody میں نہ لیتی اور اسے questioning نہ کرتی یا اسے پوچھتی نہ کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا تو سب سے پہلی چیز جو سامنے آنی تھی وہ یہ تھی کہ پولیس is hiding something اور اگر کوئی چیز چھپانے والی نہیں ہے تو پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا اور اسے کیوں نہیں لینے گئی اس وجہ سے پولیس آفیسز کا اس کو لانا ضروری تھا ابھی اس کو ہم لوگوں نے ڈیٹین نہیں کیا ہوا ہم لوگوں نے اسے پروٹیکٹیف کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے اس کی ویلنگنس کے ساتھ given the law and order situation eventually جو اس کا redressal mechanism ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم لوگی guarantor appoint کریں گے جس طرح normal cases میں بھی ہوتا ہے جس کو ہم بھی trust کرتے ہو guard بھی trust کرتا ہو اور اس کی کسٹڈی میں پھر ہم guard کو transfer کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ بھی سوال ہے کہ میں ذارہ تحقیقات کے معاملے میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن آپ کے باس وہ footage بھی موجود ہے کیونکہ میں college کے representative کا بیان سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ تمام footage جو ہے کیمپس کی تمام کیمروں کی وہ پولیس کی تحویل میں ہیں تو دارہ آپ نے scan کیا ہوگا اتنا hype tap واقعہ ہے تو ابھی تک تحقیقات آپ کو کیا بتاتیں ہماری سامنے جب footage کو scrutinize کیا گیا ہے تو بارہار دفعہ ہی کہا گیا ہے even by the district officer or the district in charge of law کہ footage کے اندر ایسی کوئی incident سامنے نہیں آیا ہے however اگر آپ کے پاس ایسی کوئی footage موجود ہے آپ کے پاس ایسی کوئی شواہد موجود ہیں جو دکھاتے ہیں victim یا ایسا کوئی incident unfortunate تو ضرور لے کے آئیں so that we can take the application and start the criminal proceedings بالکل آخر میں یہ فرمائے گا کہ آپ کے تطربے کے پیش نظر اس case کے ابھی تک جو شواہد سامنے آئے ہیں اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعتاً اس قسم کا واقعہ ہو سکتا ہے ہوا ہوگا یا شواہد کی بنانات پر آپ اس وقت کیا کہہ سکتی ہیں کیا statement جاری کر سکتی ہیں اس واقعے کے حوالے سے ہم نے جتنا پولیس experience پولیس working experience دیکھا وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ شپائے نہیں جا سکتے ہیں تو بھی ایسے کوئی fact سامنے نہیں آئے جو کہا جا سکے کہ rape جو ہے اس کا incident اور ایسا heinous crime campus کے اوپر ہوا ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین شہر بانو نقبی پولیس کا پانیفی آپ کو بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے تمام تر ٹھوک بجا کر تحقیق کرنے کے باوجود ابھی تک شواہد کوئی نہیں ملے اب تحقیق جب مکمل ہوگی تو حتمی طور پر ہم یہ بات کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک جو شواہد ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں اور جو سوشل میڈیا پر حیجان کو آپ دیکھیں تو آپ کو واضح انداز سے اس کے اندر ایک سیاسی انگل نظر آتا ہے جو بہت ہی انفارچنیٹ بات ہے ہمارے طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ